اسلام علیکم میریوٹیب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو آج کا ولوگ ہمارا بہت مزے دار سا ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ کچھ مزے مزے کی ریسپیز شیئر کرنے جا رہی ہوں میرا آج کا ولوگ سپیشل میں نے اپنے ہسپنڈ کے لیے بنایا تھا تو آج کے ولوگ میں میں اپنے ہسپنڈ کو ایک سرپرائز ڈینر دینے جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آج آپ کے ساتھ ہسپنڈ کے لیے جو میں سرپرائز ڈینر میں مزے مزے کی ریسپیز بناوں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ہم لوگ اپنی لائف میں اتنے زیادہ بیزی رہتے ہیں ہسپنڈ میرے زیادہ تر شاپ پہ ہوتے ہیں اور میں جو ہے گھر میں اپنے کاموں میں بیزی رہتی ہوں تو ہم دونوں ایک دوسرے کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے تو میں نے سوچا کہ چلو آج جو ہے نا ہسپنڈ کے لیے میں سرپرائز ڈینر پلان کرتی ہوں جس میں میں ان کی پسند کے مطابق جو جو ان کو چیزیں پسند آنا وہ بنا لیتی ہوں جس کو دیکھ کرنا وہ خوش ہو جائیں گے تو آج جو ہے نا ان کے ڈینر کے لیے یہاں پر سب سے پہلے میں بنانے لگی تھی چرگا تو یہاں پر میں نے ایک پورا سابت چکن لے لیا چکن کو میں نے ڈیپلی کٹس لگا لی ہے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا اور پھر میں نے ایک باؤل میں پانی ڈال کر اس میں تھوڑا تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر نمک ڈال ہے اور دو سے تین ٹی بل سپون کے برابر میں نے اس میں سرکہ ڈال ہے اب میں اس کو ڈپ کر کے رکھ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس میں ڈپ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چکن کے اندر جتنا بھی بلڈ وغیرہ ہوتا ہے نا وہ سارا ریموو ہو جاتا ہے اچھا اب یہاں پر میں چکن کے لیے میرینیشن ریڈی کر رہی ہوں یہاں پر میں نے نا آدھا کلو دہی لے لیا تھا اور دہی کا میں نے اچھی طرح سے نا پانی نہیں چوڑ لیا ہے جب ہم دہی کا پانی نکال دیں گے نا تو یہ پھر کرڈ بن جائے گا پھر اس کے اندر ہم نے ایک ٹی بل سپون لہسن ندر کا پیسٹ ڈالنا ہے ہاف ٹی بل سپون نمک جائے گا ایک ٹی سپون جائے گی حلدی ایک ٹی سپون جائے گی لال مرچ کا پاودر ایک ٹی سپون جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون جائے گی کالے مرچ اور ایک ٹی بل سپون بھر کر ہم حشک دھنیا پیسا ہوا ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں چاٹ مسالہ اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اور اس میں ون فورتھ ٹی سپون میں نے یلو فوڈ کلر شامل کی ہے اور دو سے تین ٹی بل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ سرکہ ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چکن ہمارا جو ہے نا اچھی طرح سے گل جائے گا اور اندر تک یہ اچھے سے گلے گا اور یہ فوراں گل جائے گا اور پھر یہ تمام مسالے ڈال کرنا ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور چکن کے لیے نا ہم نے ایک اچھی سی میرینیشن ریڈی کرنی ہے آپ جب بھی گھر پر چڑھا بنائیں یا ویسے بھی چکن کو میرینیٹ کر کر رکھیں نا تو اس کے لیے جو آپ نے دہی یوز کرنا ہے نا اس کا پانی آپ نے اچھے سے نکال لینا ہے اگر آپ پانی سمیت جو ہے نا دہی چکن کو لگائیں گے تو پھر جب آپ اس کو فرائے کریں گے یا سٹیم کریں گے یا جو بھی کریں گے نا تو پھر پکنے کے دوران جو ہے نا چکن کے اوپر سے سارا مسالہ اتر جائے گا لیکن جب ہم اس طرح کرڈ نکال کر اس میں مسالے مکس کر کے اس کی میرینیشن کرتے ہیں نا تو اس طرح سے چکن ہمارا بہت اچھا بنتا ہے جو بھی ہم مسالے جتنے بھی اس میں کرڈ میں ڈالتے ہیں نا اور پھر ہم چکن کے اوپر لگاتے ہیں تو پھر چکن کے اوپر سے نہ مسالے اترتے نہیں ہیں اور یہ اچھی طرح اندر تک مسالے جو ہیں نا چکن کے اندر چلے جاتے ہیں اچھا یہ جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا یہ ریسپی میں اپنے پاپا کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے پاپا بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں اور وہ چکن جب بھی سٹیم کرتے ہیں یا فرائے کرتے ہیں نا وہ اسی طرح سے کرڈ میں سارے مسالے ڈال کر نا پھر چکن کو لگاتے ہیں تو آپ یقین جانے اتنا مزے کا ان کا چکن بنتا ہے نا میں کہتی ہوں اتنا مزے کا تو ہم ہوت بھی گھر پر نہیں بنا سکتے تو یہ ریسپی آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آپ کو بینہ انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گی چلیں جی چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم دو سے تین گھنٹے کا ریسٹ دیں گے اچھا جی اب یہاں پر میں مٹن بریانی بنانے لگی تھی تو پہلے تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں مٹن بریانی اچھا یہاں باور میں میں نے تقریباً ایک سے ڈیر کپ دہی ہوگا وہ اس میں ڈال لیا ہے ایک پیکٹ میں اس میں ڈال ریوں نیشنل کا بریانی مسالہ اور نمک اس میں ڈالوں گے اپنے حساب سے ایک ٹی سپون جائے گی حلدی ایک ٹی سپون جائے گی کٹی ہوئی لال میں ایک ٹیبل سپون جائے گا سابت سکھا دھنیا اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی سابت زیرہ اور تھوڑے سے میں اس میں ڈالوں گی خوشک علو بخارے اور دو عدد اس میں جائیں گے تیز بات کے پتے اچھا میں جب بھی گھر پر بریانی بناتی ہوں تو میں اس میں نیشنل کا بھی مسالہ یوز کرتی ہوں اور اس کے علاوہ جو میں گھر کے مسالے ہیں وہ بھی میں اس میں لازمی ڈالتی ہوں اور آلو بخارہ جو ہے نا ڈالنے سے اس کا بلکل کھٹا کھٹا ایسا فلیور آتا ہے نا جیسے ہم دیکھ کی بریانی کھاتے ہیں نا بلکل ایسے تو یہ سارے مسالے ڈال کرنا ہم نے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد میں مٹن کی بریانی بنانا سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے ہم دیکھ چی میں اپنے حساب سے کوکنگ آئل ڈال لیں گے اور پھر میں نے یہ دو سے تین عدد میڈیم سائز کے پیاز لے لئے تھے وہ میں اس میں ڈال کرنا ان کو ہلکا ہلکا سا گولڈن براؤن سا کر لوں گی جب پیاز اچھی طرح سے گولڈن براؤن سے ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں لحسن اور ادرک کا پیسٹ شامل کروں گی اور پھر میں اس کی اچھی طرح سے نہ بھنائی کروں گی جب اس کی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہی آپ اس سٹیج پر آگر اس میں پانی کیوں ڈالتی ہیں میں پانی اس لئے اس میں شامل کرتی ہوں کیونکہ پانی ڈالنے سے نہ پیاز فوراں سے نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کو بھوننے میں بھونا جاتا ہے پھر اس کے اندر میں نے ایک کلو کے برابر مٹن شامل کی ہے مٹن کو میں نے پہلے اچھی طرح سے دھو لیا تھا پھر اس کے اندر مٹن ڈال کرنا ہم نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے جب مٹن کا پانی صحیح طرح سے ڈرائی ہو جائے گا نا تو پھر اس کے اندر ہم نے دو سے تین عدد باری کٹے ہوئے ٹاماٹر شامل کرنے ہیں اور پھر ٹاماٹر ڈال کرنا ہم نے پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اچھا آپ جب بھی مٹن بیف یا چکن بنائیں تو اس کی بھنائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو بھونا کریں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گوشت کی جو سمیل ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ہمارا مسالہ بھی یا گوشت جو بھی ہوتا ہے اچھی طرح سے بھونا جاتا ہے اچھا اب میں اس میں دہی شامل کر رہی ہوں جو میں نے مسالہ مکس کر کے رکھا ہوا تھا دہی ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اچھا باؤل میں جو تھوڑا بہت مسالہ بچ کیا تھا پھر اس میں میں نے تقریباً ایک گلاس کے برابر پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے پانی میں مکس کر لیا تاکہ مسالے جو ہیں وہ ویسٹ نہ ہو اور جو ہمارے مٹن میں وہ سارے چلے جائیں پھر ہم نے اس کو مکس کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے دم پہ کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ مٹن جو ہے ہمارا اچھی طرح سے نہ گل جائے اچھا دوسری سائٹ پہ آج یہاں پر میں بنانے لگی تھی بیکٹ پاستہ تو سب سے پہلے ہم پاستہ بوائل کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر پین میں پانی نمک اور کوکنگ وائل ڈال کر اس کو رکھ دی ہے تاکہ پانی کو نہ اچھے سے بوائل آ جائے اچھا میری لاسٹ ویڈیو میں کسی سبسکرائبر نے مجھ سے کمنٹ کر کر پوچھا کہ آپ ہی آپ کے ہسپینڈ کی کس چیز کی شاپ ہے تو آج میں آپ کے ساتھ نہ اپنے ہسپینڈ کے بزنس کے بارے میں شیئر کروں گی میرے ہسپینڈ کا سینیٹری سٹور ہے ان کے سٹور پہ نہ ہر قسم کی ورائیٹی آویلیبل ہوتی ہے میرے سوسر اور میرے ہسپینڈ ایک ہی شاپ پر بیٹھتے ہیں ان کا ایک کٹھا بزنس ہے اور یہ ایک ساتھ ہی نہ ایک شاپ پر بیٹھتے ہیں اچھا ان کی شاپ پر نہ یہ بارتروم کی جتنی بھی ورائیٹی ہوتی ہے یہ جتنی بھی وینیٹیز وغیرہ جتنے بھی کیبنٹ ہو گئے شیشہ وغیرہ ہو گیا اس کے علاوہ ٹوٹیاں شاور سیٹ وغیرہ یعنی کہ جتنا بھی گھر کے کام میں ہم لوگ یہ بارتروم کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ میرے ہسپینڈ کی شاپ سے آپ کو مل جائے گا ہر قسم کی ورائیٹی ہے ان کے پاس اچھے سے اچھی بھی ہے لوگ کوالیٹی میں بھی ہے لیکن ہر چیز بہت زبردست ہے ہمارا جب گھر بنا تھا تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے تب اس قسم کی چیزیں کیوں نہیں تھے لگوائیں اب تو اتنی اتنی اچھی ورائیٹی آ چکی ہے کہ دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں دوبارہ سے یہ چیزیں جو ہیں ساری لگوائیں اچھا اس کے علاوہ ان کی شاپ پر یہ کموٹ سیڈ ڈابیو سیڈ اور اس کے علاوہ یہ جو بھی باتھروم کی جتنی بھی اسیسریز ہوتی ہیں ہر چیز انہوں نے اس طرح سے سیٹس بنا کر رکھے ہوئے ہیں اتنی اتنی غزب کی اور ہر قسم کی ان کی شاپ پر چیزیں ہیں دیکھ کے بہت مزاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ باتھروم میں جو ٹائل وغیرہ لگتی ہے فرش پہ بھی لگتی ہے اور والز پہ بھی لگتی ہے ہر قسم کی جو ٹائلز ہیں نا وہ بھی ہماری شاپ سے مل جاتی ہیں ٹائلز میں بھی بہت اچھے اچھے سے ڈیزائنز ہیں لیکن یہ جو ویڈیو ہے نا میرے ہسپنڈ نے ہج شوٹ کر کر مجھے فوروڈ کی تھی اگر میں ہج جاتی نا تو میں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے نا اس کی ویڈیو بنا کر بھیجتی اچھا اس کے علاوہ نا انہوں نے کچن کی بھی ہر قسم کی ورائیٹی اپنی شاپ پر رکھی بھی ہے جس میں سنک وغیرہ آ جائیں گے کچن کے جو ہم سنک ہوتے ہیں نا یوز کرنے کے لیے وہ سنک بھی آپ کو اچھی سے اچھی ورائیٹی میں اور اچھے سے اچھے خوبصورت سے ڈیزائن آپ کو ملیں گے اور اس کے علاوہ کچن کی کیبنٹس کے اندر جو بھی باسکٹ وغیرہ ہم لوگ لگواتے ہیں جس میں مسالے وغیرہ رکھتے ہیں یا برطن وغیرہ رکھتے ہیں نا ہر قسم کی نا باسکٹس وغیرہ بھی مل جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ہود ہوتے ہیں چولے کی اوپر جو ہود لگتے ہیں یہ ہود بھی میرے ہزبنٹ کی شاپ سے آپ کو مل جائیں گے بہت زبردست ورائیٹی ہے اگر آپ پنجاب سے ہیں جیہلم سیٹی سے ہیں پاکستان میں ہیں تو فضل کریم اینڈ سنس کے نام سے میرے ہزبنٹ کی شاپ ہیں ہر قسم کی آپ کو ایک ہی جگہ سے ورائیٹی مل جائے گی کچن کی بھی باتھروم کی بھی اس کے علاوہ جو ہے ٹائلز وغیرہ بھی اچھا جب ہم گھر میں کچن بنواتے ہیں نا تو ہم کاؤنٹر پہ چولے وغیرہ فکس کرواتے ہیں تو وہ چولے بھی جو نہ میرے ہزبنٹ کی شاپ سے مل جاتے ہیں تو ہر قسم کی ورائیٹی ایک ہی جگہ سے آپ کو مل جائے گی گھر بنانے کے لیے آپ کو واشروم کا سیٹ چاہیے اس کے علاوہ کچن کا جو بھی آپ کو ایسیسریز چاہیے اس کے علاوہ آپ کو فرش کے لیے ٹائلز چاہیے یا اس کے علاوہ آپ کو دیواروں کے لیے چاہیے ہر قسم کی ورائیٹی میرے ہزبنٹ کی شاپ سے مل جاتی ہے تو یہ میرے ہزبنٹ کا بزنس ہے جن لوگوں کو انٹرسٹ تھا میرے ہزبنٹ کیا کرتے ہیں تو میرے ہزبنٹ اچھی طرح سے بوائل کر لیا اچھا میری ایک فرنڈ ہے وہ یوکے میں ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی ریسنٹلی اپنا ایک چینل بنائے تو جناز لٹل ورڈز کے نام سے ان کا چینل ہے میں نے اپنے چینل پر پوسٹ میں بھی ان کا چینل کا لنک شیئر کیا تھا تو پلیز آپ ان کے چینل کا وزٹ کیجئے ان کے چینل پر بہت زبردستی ویڈیوز ہوتی ہیں تو ان کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو پلیز آپ میری خاطر ان کے چینل کا وزٹ کیجئے ان کو سپورٹ کیجئے اگر آپ ان کو سپورٹ کریں گے تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا اگر آپ کسی کی ہلپ کریں گے تو پلیز آپ ان کے چینل کا وزٹ کیجئے اور ان کی ویڈیوز کو ووچ کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا جب میرا پاستہ بوائل ہو چکا تھا تو پھر یہاں پر میں اس کے لئے وائٹ ساوس ریڈی کرنے لگی تھی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اس میں بٹر ڈال لیا تھا تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون بٹر ہوگا اس کو میں نے میلٹ کر لیا پھر اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون کے برابر میدہ ڈال کر میں نے میدہ کو اچھی طرح سے نہ بھون لیا جب میدہ بھونا گیا تھا پھر اس کے اندر میں نے تقریباً ڈیر دو گلاس کے برابر میں نے اس میں دودھ شامل کی ہے اور دودھ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کی ہے پھر اس کے بعد اس میں میں نے ایک ٹی سپون نمک شامل کی ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ڈال لی ہے کالی مرچ یہ چیزیں ڈال کر جب ہم اس کو پکائیں گے نہ تو میدے کی وجہ سے ہماری جو وائٹ ساوس آہ نا آہستہ آہستہ سے اب ہم یہاں پاستے کے لیے ریڈ ساوس بنائیں گے آج جو میں پاستہ بنا رہی ہوں یہ بہت زبردستہ پاستہ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں میں نے پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال لیا اور اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈال لیا باری کٹا ہوا اور اس کو میں نے ہلکا سا اچھی طرح سے فرائی کر لیا اب اس میں تقریباً ایک سے ڈیر پاؤ میرے پاس بون لیس چکن تھا اس کے میں نے کیوبز بنا کرنا اس میں ڈال لیا اور اس کو بھی میں اچھی طرح سے نہ بھون لوں گی اچھا چکن کو آپ نے زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا آپ اس کو جتنا زیادہ فرائی کریں گے یہ پھر ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس کو اگر آپ حساب سے فرائی کریں گے نہ بھونیں گے تو یہ پھر بہت اچھا جوسی سا کیا ہے ایک ٹی سپون جائے گا نمک ہاف ٹیبل سپون جائے گا کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے اوریگانو پاوڈر پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس بیکٹ پاسٹے کے لیے ریڈ ساوس بن کر تیار ہو جائے گی پھر اس کے اندر جو ہم نے وائٹ ساوس بنائی تھی نہ وہ ساری ساری ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے آج جو ہم بیکٹ پاسٹہ بنا رہے ہیں اس کے اندر وائٹ ساوس بھی ڈالے گی اور ریڈ ساوس بھی ڈالے گی ان دونوں ساوس کا جو مکسچر بن کرنا یہ بہت مزے کا زبادر سا پاسٹہ بنتا ہے اس کی ریسپی ویسے میں نے اپنے شورٹ ویڈیو میں بھی ڈالی تھی ویسے دیکھا جائے تو اس کا نام جو ہے نا یہ پنک ساوس پاسٹہ ہے ریڈ ساوس میں جب آپ وائٹ ساوس ڈالتے ہیں تو وہ پھر پنک سا ٹاچانا شروع ہو جاتا ہے تو مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پنک ہے ہی نہیں یہ ریڈ ہے ویسے دیکھنے میں تو یہ ریڈ ہی لگتا ہے لیکن آپ خود بھی ایک چیز کو سوچیں جب آپ ریڈ کلر میں وائٹ کلر مکس کرتے ہیں تو وہ ایک پنک کلر کی لکھ دیتی ہے تو کیمرہ میں تو ویسے بھی چیزیں بہت ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں تو پھر اس کے اندر میں نے بوائل پاسٹہ ڈال دیا اور پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تو پاسٹہ ہمارا بن کر تیار ہو چکا تھا اب دوسری سائٹ پہ جو ہے نا میرا مٹن بھی اچھی طرح سے گل گیا تھا پھر میں نے مٹن کو جو ہے نا اس کی اچھی طرح سے میں نے بھنائی کی تھی جب اس کا آئل سیپرٹ ہو گیا تھا تو پھر میں نے چولے کی فلیم کو آف کر دیا تھا اچھا یہ جو پاسٹہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اب میں نے اس کو بیک کرنا تھا یہاں پر میں نے بیکنگ ٹری لے لیے یہ میں نے شیشے کی بیکنگ ٹری لیے لیے تو آپ نے بھی جس چیز میں اس کو بیک کرنا ہے یہ جو باول ہے اس کو میں جب بیکنگ آون میں رکھوں گی نا تو یہ ٹوٹے گا نہیں تو پھر آپ نے بھی اس حساب سے برطن یوز کرنا ہے جس میں آپ کا جو پاسٹہ اچھے سے بن بھی جائے اور آپ کا برطن بھی خراب نہ ہو تو جو سارا پاسٹہ ہم نے بنایا وہ ہم سارا اس میں ڈال دیں گے پاسٹہ میرا زیادہ تھا باول تھوڑا چھوٹا تھا پھر پھر بھی میں نے اس کو جیسے تیسے مینج کیا اس کو اچھی طرح سے میں نے اوپر سے پریس کر کر کہ میں نے اس کے اوپر ڈالا تاکہ یہ جو سارا پاسٹہ نا ایک ہی دفعہ اس باول میں آجائے اور پھر میں اس کو ایک ساتھ ہی نہ بیک کر لوں آج ہسپنڈ کو خوش کرنے کے چکڑوں میں سارا دن میرا کچن میں گزر گیا تھا اور آج اتنی انت کی گرمی تھی نا اور اس قدر خبص اور اتنی سخت گرمی سئی گندی والی اور میرا ایسے گرمی سے سانس بند ہو رہا تھا پھر بھی میں نے سوچا کہ چلو ہسپنڈ کو خوش کرنے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے جن عورتوں کو شکایت رہتی ہے کہ ان کے ہسپنڈ ان کو ٹائم نہیں دیتے تو ہسپنڈ کسی کے بھی ٹائم نہیں دیتے سب ہسپنڈ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو ان سے جھگرا کرنے کے بجائے اگر آپ ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کر تھوڑی سی ان کے لیے محنت کریں ان کے لیے مزے مزے کے کھانے بنائیں تو آپ کے ہسپنڈ آپ کے کابو میں ہو جائیں گے ہسپنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کابو کرنے کے لیے یہ آئیڈیاز بہت بیسٹ ہیں اور یہ جو آئیڈیاز میں کبھی کبھی اپنی لائف میں ان کو یوز کرتی رہتی ہوں تو میرے ہسپنڈ ماشاءاللہ ویسے بھی بہت اچھی ہیں ایسے ہی میں کہوں بہت زیادہ اچھی ہیں میں ان کی جتنی تعریف کروں اتنی کم میں ان کو خوش کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے تو میں ضرور کرتی ہوں صرف ان کی خوشی کی ہاتھیں کہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں تو مجھے بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اچھا جب میرا پاستا سارا باؤل میں آ گیا تھا تو پھر اس کے اوپر میں نے چیڈر چیز کو اچھی طرح سے کرش کر لیا تھا وہ پھر میں نے اس کے اوپر باٹل کی مدد سے تو وہ کچھ زیادہ اس کے اوپر گر گئے پھر جو میں نے پارسلی ہے وہ ہاتھ پر ڈال کرنا پھر میں نے اس کو اس طرح سے سپرنکل کیا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو بیک ہونے کے لیے بیکنگ اوون میں رکھ دیا تھا اب یہاں دوسری سائٹ پہ میرا آئل گرم ہو گیا تھا تو اب ٹائم آ چکا تھا میں چرگا فرائی کر لوں اچھا جب میں نے چکن فرائی کرنے کے لیے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا تھا تو دوسری سائٹ پہ میں نے چاول بھی اوبال لیے تھے بریانی کے لیے تو اتنی دیر میں میں نے پاستا بھی اپنا ریڈی کر لیا تھا تو میرے سارے کام میں اسی طرح ترتیب سے کرتی جاتی ہوں اس طرح سے مجھے دیر بھی نہیں ہوتی اور میرے کام فٹا فٹ ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی مجھے اس ٹائم پہ اتنی زیادہ جلدی پڑی بھی تھی کہ میں بس فٹا فٹ سے جو ہے نا اپنی کوکنگ کر کے فارق ہو جاؤں کیونکہ ہزبنڈ کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا میرے ہزبنڈ جو ہے نا آٹھ بجے شاپ سے گھر پر آ جاتے ہیں تو پھر میرا یہی دل تھا کہ ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا میں اپنا ٹیبل بلکل ریڈی کر دوں تاکہ جب وہ گھر پر آئے نا اور ٹیبل سجا ہوا دیکھیں نا تو پھر وہ خوش ہو جائیں تو بس میں ان کی ایک وہ جھلک دیکھنے کے لیے میں بے چین ہو رہی تھی کہ جب وہ گھر پر اینٹر ہوں گے نا تو اپنے لیے جب سرپرائز ڈینر دیکھیں گے تو وہ بہت ہوش ہوں گے چلیں باتوں ہی باتوں میں نا ہماری بریانی کی بھی تیہ لگ گئی پہلے میں نے چاولوں کی لیئر لگائے اس کے بعد اوپر میں نے جو متن کا مسالہ سارا ریڈی کیا تھا نا وہ سارا ڈال دیا ایک دفعہ میں ہی سارا ڈال دیا تھا اور پھر اس کے اوپر دوبارہ سے میں نے چاول ڈالے اور یہ دودھ میں میں نے تھوڑا سا زردہ رنگ مکس کر کے رکھا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا سبز دھنیاں ڈالا اور تھوڑی سی سبز مرچے میرے ہزبنٹ کو کچھی سبز مرچے بہت پسند ہے تو میں بریانی میں ہمیشہ یہ بات میں ڈالتی ہوں ویسے میں ہمیشہ بریانی میں پیاز بھی فرائے کر کر ڈالتی ہوں آج میرے پاس ٹائم تھوڑا کم تھا تو بس پھر میں نے جلدی جلدی سے بریانی کی ایسے ہی تیہ لگا کر اس کو دم پر رکھ دیا تھا ساتھ میں نے اپنا کاؤنٹر بھی ساف کر لیا کیونکہ کاؤنٹر پر بہت زیادہ گند ہو گیا تھا تو پھر کاؤنٹر کو بھی ساف کیا ساسا صفائی کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے تو یہاں پر میرا پاستہ بھی بن چکا تھا چکن بھی تقریباً فرائے ہو چکا تھا اور بریانی بھی میری بلکل ریڈی ہو چکی تھی تو یہ دیکھیں میری بریانی کی جو فائنل لک بہت زبردست ہی میری بریانی بنی تھی میں کہتی ہوں چکن اور بیف کی نسبت جو ہے نا مٹن کی بریانی بہت کمال کی بنتی ہے میں ویسے مٹن کی بریانی بہت کم بناتی ہوں زیادہ تر میں نا چکن کی بریانی بناتی ہوں لیکن مٹن کی تو بہت کمال کی بنتی ہے اچھا جب میں کچن میں کوکنگ کر رہی تھی تو اس دوران دعا نے بابا کے لیے بڑا پیارا سا ٹیبل سیٹ کر لیا تھا تو مجھے دیکھ کر اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ چلو میرے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی اپنے بابا کا بہت زیادہ خیال ہے بابا کی نا وہ کیر کرتے ہیں تو یہ تھا میرے ہزبینڈ کے لیے سرپرائز ڈینر جو میں نے ان کے لیے بنایا تھا اتنی زیادہ تو کچھ چیزیں نہیں تھی بنائی لیکن ان کی پسند کے مطابق جو جو چیزیں انہیں پسند تھی نا تو وہ ساری چیزیں بنا لی تھی تو ویورز یہ تھا میرے آج کا چھوٹا سا ولاغ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے اس ولاغ سے کچھ نہ کچھ لیسن ملا ہوگا اپنی ہیپی لائف کے لیے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اچھا ٹائم گزارنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی چاہیے اپنی لائف کو ایزی اور ہیپی بنانے کے لیے اگر آپ اور آپ کے ہزبینڈ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے سکتے یا آپ دونوں اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے سکتے تو اس طرح سے کبھی کبھی سرپرائز ڈینر پلان کر لیا کریں اس طرح سے ہزبینڈ اور بچے سب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے تو ویورز یہ تھا میرا آج کا ایک چھوٹا سا ولاغ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاغ پسند آیا ہوگا ولاغ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ باکس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میرا آج کا ولاغ کیسا لگا اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر سے ملیں گے اپنے نیکسٹ کسی اچھی سے ولاغ کے ساتھ اللہ حافظ